ابن سید یو اے ای سے میں نے سنا ہے کہ اونٹ کا گوش کھانے سے وضوح ٹوڑ جاتا ہے اس بات میں کنی صداقت ہے مہربانی فرما کے رہنمائی فرمائے امام احمد ابن حمل رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اونٹ کا گوش کھانے سے وضوح ٹوڑ جاتا ہے جمہور کے نزدیک ایسا نہیں ہے ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں اونٹ کے گوش کے بعد وضوح کا حکم ہے جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی شروع میں شریعت میں وضوح کے بارے میں تشدید تھی تشدید کا مطلب یہ کہ حکام سخت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گوش کھانے سے وضوح کا حکم دیا تھا اور بھی کچھ چیزیں تھیں جن سے وضوح کا حکم نبی دودھ پینے سے بھی وضوح کا حکم دیا تھا تو وہ منسوخ ہے چونکہ ہمیں جو جمہور صحابہ اور تابعین میں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اونٹ کا گوش کھانے سے وہ وضوح نہیں کرتے تھے دوسری بات یہ کہ وہ حدیث جس میں وضوح کا حکم ہے وہاں وضوح سے استلاحی وضوح مراد نہیں یہ لغوی وضوح مراد ہے لغوی کا مطلب یہ کہ ہاتھ دھونے کا یا پھلی کرنے کا یعنی صفائی کا حکم ہے وہ اس سے استلاحی وضوح مراد نہیں ہے کیونکہ ہر آگ پر پکیوی چیز کھانے کبھی نبی نے پہلے وضوح کا حکم دیا تھا وہ بھی منسوخ ہے تو وہ بلجما منسوخ ہے تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ وضوح کے حکام جو ہے وہ تدریجا نازل ہوئے تو اس لئے جمہور علماء کے نزدیک وہ جو حدیث ہے جس میں اونٹ کا گوش کھانے سے یا آگ پر پکیوی چیز کھانے سے نبی نے وضوح کا حکم دیا یا تو وہ حدیثیں منسوخ ہیں یا اس سے لغوی وضوح مراد ہے یعنی استلاحی وضوح مراد نہیں ہے